کس نے بہترین تقریر کی پاکستان کے وہ بے بدل خطیب اور مناظر اور دیوبندیوں کے آن بان غیرت حیات تہذیب اور قادر القلامی کے پیکر مولانا زیاد القاسمی رحمت اللہ علیہ وہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کے بارے میں لکھتے کہ آپ جیسے فکر انگیز تقریر میں نے نہیں سنی جو آپ کر دے کبھی لکھتے آپ غم میں دکھ اور درد میں ڈوبی ہوئی تقریر فرما دے چنانچہ اس کتاب کو میں نے اتنا پسند کیا کہ میں نے برادر محترم زیاد محمود سے گزارش کی کہ یہ پورا ایک ایڈیشن میری طرف سے نکالو اور انہوں نے پورا ایڈیشن میری طرف سے نکالا اور میں نے اس پر چھوٹا سا مقدمہ لکھ کے اخصان للوم میں دوستوں کو دو رہدیس کو تقسیم کیا حرد مفتی صاحب کا ایک بیان مجھے بھی یاد ہے جس پر مجھے بڑی حیرت ہے تقریر ہے تو میں نے ان کی ہزار بر سنی ہوگی ہر تقریر دوسری سے آلہ آپ اپنے وقت کے محدث بھی بے بدلتے اور مفسر و فقی بھی اور آپ کو اللہ نے کلام پر عجیب ملکہ دیا تھا لیکن دارلوم دیوبن کے سٹیٹ پر جہاں ایک اندازے کے مطابق پچیس لاکھ کا مجمع تھا کہ وہ دس ہزار علماء کے لئے سٹیٹ بنا تھا جس پر مہمان گاڑی میں سوار ہو کے آتے تھے اس پر مفتی محمود نے ایک تقریر کی اور اس تقریر پر کے درمیان میں ڈر گیا تھا کہ شاید حضرت کا وقت کام ہے وہ اتنا قابل آدمی دنیا میں نہیں رہ سکتا وہاں سے آتے ہی انتقال ہوگی تو حیران کون تقریر ہے حضرت اقدس نے بہت تقریریں کی ہوگی لیکن دارلوم دیوبن کے سٹیٹ پر جو تقریر کی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان سے نزول ہو رہا ہے اور اس نے دور تک سہر پھیک دیا تھا عوام و خواست ایک جیسے حمد انگوش ہو گئے تھے ہم مجھے شر فاصل ہے اور میری یہ خوش قسمت یہ کہ میں حضرت کی تقریر کے لیے جب اعلان ہوا اس دوران میں سٹیٹ سے مضمل بھائی سمیت پانچ میل دور تھا اور اتنا رش ہو گیا اور اتنے نعرے لگے کہ ہم سٹیٹ پہ آکے پہنچ گئے اور پھر آپ نے کہا الحمدللہ تقریر شروع ہو گئے آپ نے اس تقریر میں جو کچھ کہا ہے مجھے لفظ بلفظ یاد ہے محبت تجھ کو آدابی محبت خود سکا دے گی لیکن میرا موضوع اور ہے اس وقت